بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں تین آدمی تھے وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دورانے سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی چنانچہ وہ تینوں ایک غار کی اندر داخل ہو گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر غار کا مو بند کر دیا سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی صورت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک عمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی کہ اے اللہ میرے بڑے ماں باپ تھے میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے میں نے ان کے لئے رات کا دودھ لیا جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے میں نے ان کو جگانہ پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں چنانچہ میں اسی حالت میں دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی اور بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے پھر وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لئے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو دور کر دے چنانچہ وہ پھر تھوڑا سا ہٹ گیا ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی وہ مجھے بہت پسند تھی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو وہ نہ مانی حتیٰ کہ وہ قہد میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی میں نے اس کو ایک سو دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی وہ تیار ہو گئی یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا تو وہ کہنے لگی کہ خدا سے ڈرو پس میں اس سے دور ہو گیا حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی اور جو دینار میں نے اس کو دیئے تھے واپس نہیں لیے اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لئے کیا تھا تو اس مسیبت سے ہمیں نجات دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں چنانچہ وہ پھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا پھر تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کسیرہ ہو گئے پھر ایک عرصہ کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے میری اجرت مجھے دے دو میں نے کہا یہ اموٹ گائے بکریاں اور غلام وغیرہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری ہی اجرت ہے اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مزاک نہ کر میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مزاک نہیں کر رہا چنانچہ اس نے وہ سارا مال لیا اور سارے جانور ہاں کر لے گیا کوئی چیز نہیں چھوڑی اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو ہمیں اس مسئیبت سے چھٹکارہ عطا فرما دے جس میں ہم بھی مبتلا ہیں چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے نکل کر آگے کو روانہ ہو گئے معلوم ہوا کہ مسائب و مشکلات کے پیش آنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جیسا کہ ارشاد ہے تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا نیک عمال کو وسیلہ میں پیش کرنا جائز ہے کربو بلا سے نجات حاصل کرنے میں بندے کے تقوی کا بڑا دخل ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا یعنی جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ مسائب سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے ہیں اس حدیث سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت گزاری کی فضیلت معلوم ہوتی ہے نیز معلوم ہوا کہ ان کو دوسروں پر ترجیح دینا باعث فضیلت کام ہے پاک دامنی اور غیر محرم عورتوں سے دور رہنے کی فضیلت معلوم ہوئی ہے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ فرمان دلیل ہے تین اشخاص ایسے ہیں جن کا میں خود قیامت کے روز فریق بنوں گا آپ نے ان تین افراد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے کسی کو عجیر کے طور پر رکھا اس سے پورا پورا کام لیا لیکن اس کی عجرت اس کو نہیں دی اس سے حسن معاملہ کی فضیلت معلوم ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ معاملات میں امانت کی ادائیگی اور فیض و سخاوت سے کام لینا بہت اچھا عمل ہے